بھائی بھائی میں جو اختلاف ہوتا ہے بھائیوں میں جو لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں اس کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں ان کا حل کیا ہے بھائی بھائی میں جو جھگڑے ہوتے ہیں جو اختلاف ہوتا ہے اس کی اہم سبب ہے آنا لوگ کہتے ہیں میں میں بڑا ہوں میرا رتبہ بڑا ہے میری ایک شان و شوقت ہے میرا ایک روبوت دب دبا ہے میں کیسے اس کی بات مانوں میری بات کو اس نے کیسے ٹال دیا تو یہ آنا آنا یہ بھائی بھائی کے درمیان اختلاف کا سبب ہے بھائی بھائی کے لڑائی اور جھگڑے کا سبب ہے آنا اگر بھائی بھائی مل کر رہنا چاہتے ہیں تو انہیں آنا کو چھوڑنا ہوگا آنا کی قربانی دینی ہوگی اور انسان کو توازو اختیار کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھائی بھائی کے رشتے بنے رہیں بھائی بھائی کے تعلقات استوار رہیں تو ہمیں توازو سے کام لینا ہوگا توازو کیا کہتے ہیں توازو کیا ہوتا ہے توازو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر پیش کرنا انسان یہ تصور کرے میری کوئی حقیقت نہیں میں بڑا نہیں ہوں بڑا تو اللہ ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر پانی سے پیدا کیا اب یہاں پر ہم بڑائی کیا کریں بڑا کون ہے بڑا اللہ ہے اللہ کے سب بندے ہیں توازو اختیار کریں اور اگر انسان توازو اختیار کرتا ہے اپنی آپ کو چھوٹا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے رتبے کو بلند فرماتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا نَقَصَتْ صَدَقَتٌ مِّمْ مَال وَمَا زَدَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوِنْ إِلَّا عِزَّنْ وَمَا تَوَازَعَ عَحَدٌ لِّلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ اس حدیث کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں بیان فرماتے ہیں یہ تین غلط فہمیاں ہمارے سماج میں بہت پائی جاتی ہیں ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے یہ غلط فہمی عام ہے کہ اگر ہم صدقہ و خیرات دے دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں مَا نَقَسَتْ صَدَقَةٌ مِّمْ مَال کی صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی ہے صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا ہے بلکہ صدقہ تو بڑھاتا ہے مال کو مال میں برکت عطا ہوتی ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں مَا نَقَسَتْ صدقہ مِّمْ مَال کی صدقہ سے کسی مال میں کمی نہیں آتی ہے وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفُونِ إِلَّا عِزَّنْ دوسری چیز اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفُونِ إِلَّا عِزَّنْ کی معاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو عزت نصیب فرماتا ہے عزت عطا فرماتا ہے ہمارے معاشر سماد میں یہ غلط فہمی ہے کہ اگر ہم اپنے سامنے والے کو معاف کر دیں گے اپنے دشمن کو معاف کریں گے تو لوگ ہم کو بزدل کہیں گے بزدل سمجھیں گے حالانکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کو معاف کر دیتا ہے اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے لڑائی جگڑے کو ختم کر دیتا ہے معاف کرنے سے لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو معاف کرنا ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا عمل ہے کہ اس معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو عزت دیتا ہے تیسری چیز اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے توازو اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے چھوٹا بنا کر پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند فرماتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث کے اندر تین چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا اسی طرح معاف کرنے سے انسان کی عزت کم نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور عزت عطا فرماتا ہے اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے اور توازو اختیار کرنے سے انسان چھوٹا نہیں بنتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند فرماتا ہے اس کو بلندی عطا فرماتا ہے تو درمیان ہمارے معاصلی سماج میں جو یہ غلق فہمی ہے کہ اگر ہم چھوٹا بن کر رہیں گے اگر ہم توازو اختیار کریں گے اگر ہم اپنے سامنے کسی کو بڑا بنا کر نہیں پیش کریں گے اگر ہم اپنی بڑائی نہیں بیان کریں گے تو ہماری عزت میں کمی ہو جائے گی ہماری رتبے میں کمی ہو جائے گی ہمارے روبو دبدے میں کمی ہو جائے گی نہیں یہ غلط فہمی ہے اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے توازو اور خاکساری اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو بلندی عطا فرماتا ہے تو بھائی بھائی کے لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لئے ہمیں اور آپ کو توازو اختیار کرنا ہوگا اسی طرح تکبر گھمند یہ بھائی بھائی کے درمیان لڑائی اور جھگڑے کا اہم سبب ہے اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جس انسان کے دل میں ذرہ برابر گھمند ہوگا وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جس انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر اور گھمند پائے جائے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کا کپڑا اچھا ہو ان کا جوتا اچھا ہو تو کیا یہ بھی کبر ہے یہ بھی گھمند ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اللہ جمیل ہے اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی اور جمال کو پسند کرتا ہے القبر بطر الحق قبر کیا ہے گھمنڈ کیا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القبر بطر الحق گھمنڈ یہ ہے قبر یہ ہے تکبر یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے حق کے انکار کو قبر اور گھمنڈ کہتے ہیں حق چیز کا انکار کر دینا یہی قبر ہے آج ہماری معاصل سمان بہت سے چیزیں سچ ہوتی ہیں حق ہوتا جو چیز حق ہے اس کو ماننے کے لئے کچھ لوگ تیار نہیں ہو تو کیا ہے وہ وہی قبر ہے گھمنڈ ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے صرف ایک اکیلہ انسان کہے کہ یہ نہیں غلط ہے نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہو نہ کوئی حجت ہو کچھ بھی نہیں بس اپنی قبر اور گھمنڈ اور غرور کی بنیاد پر اس حق کو نہ مانے اگر انسان حق کا انکار کرتا ہے حق کو نہیں مانتا ہے یہی گھمنڈ ہے وَغَمْتُ النَّاس اور لوگوں کو حقیر سمجھنا حقیر دیکھنا تو گھمنڈ کیا ہے کہ حق کا انکار کرنا اور انسانوں کو حقیر سمجھنا اپنے علاوہ دوسری لوگوں کو حقیر سمجھنا گھٹیا اور کم تر سمجھنا یہ ہے گھمنڈ تو یہ گھمنڈ یہ تکبر یہ غرور آج بھائی بھائی کے اندر جدائی پر پیدا کر دیتا ہے بھائی بھائی کو الگ کر دیتا ہے یہ تکبر تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ بھائی بھائی بن کر رہے بھائی بھائی کے تعلقات استوار رہے اچھے رہے تو ہمیں تکبر غرور اور گھمنڈ کو چھوڑنا ہوگا اسی طرح خودغرضی خودغرضی بھی بھائی بھائی کے اختلاف کا اہم سبب ہے خودغرضی کہتے ہیں صرف اپنے بارے میں سوچنا اپنے فائدے کی بات کرنا صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچنا کہ کسی طریقے سے میرا فائدہ ہونا چاہیے چاہے ہمارے بھائی کے ہمارے سامنے والے انسان کا گھاٹا ہی کیوں نہ ہو جائے بٹوارے کے وقت تقسیم کے وقت جب جائدات کا بٹوارہ ہو تو اس میں یہ چاہے انسان کہ اچھی دکان مجھے ملنی چاہیے اچھا گھر مجھے ملنی چاہیے اچھی پراپرٹی مجھے ملنی چاہیے میرا فائدہ ہونا چاہیے یہ خودغرضی ہے اگر ایسی چیز پائی جائے گی تو وہیں تو لڑائی ہوتی وہ کہتا ہے نہیں میں یہ لوں گا وہ کہتا ہے یہ گھر ہمارا ہے وہ کہتا ہے نہیں ہم یہ گھر لیں گے یہاں خودغرضی اگر ہم چھوڑ دیں گے تو بھائی بھائی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا بھائی بھائی کا اختلاف ختم ہو جائے گا تو خودغرضی یہ بھائی بھائی کے جھگڑے کا اہم سبب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کوئی انسان اسی وقت مومن ہوگا جب جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ ہی اپنے بھائی کے لئے پسند کرنے لگے جو ہم اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہ ہی اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کریں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھی دکان ہمیں ملے تو اپنے بھائی کے لئے بھی چاہیں کہ اچھا دکان اسے بھی ملے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھا گھر ہمیں ملے تو اپنے بھائی کے لیے بھی سوچیں کہ اس کو بھی تو اچھا گھر ملنا چاہیے اگر خودغرضی نہیں ہوگی لڑائی نہیں ہوگی خودغرضی نہیں پائے جائے گی اختلاف نہیں پائے جائے گا لیکن جہاں خودغرضی ہوگی وہاں لڑائی ہوگی جھگڑا ہوگا اختلاف ہوگا آج ہم اور آپ جانتے ہی معاشر سمان میں ایسے واقعات ہوتے ہیں بٹواری کے وقت تقسیم کے وقت ایسی لڑائی ہوتی بھائیوں کے درمیان کہ نتیجہ قتل و خون تک پہنچ جاتا ہے اگر قتل و خون تک نہیں بھی پہنچا تو ایسی لڑائی ہو جاتی ہے کہ بس دو چار سال چھ سال دس سال تک بات چیت بند کس وجہ سے یہ سی خودغرضی کی بنیاد پر تو ہمیں چاہیے کہ خودغرضی کو چھوڑیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کریں تو یہاں اختلاف نہیں ہوگا اسی طرح زیادہ امید لگا کر بیٹھنا ایک بھائی اپنے بھائی سے اتنی امیدیں لگا کر بیٹھا رہے کہ مجھے کمانی کی کیا ضرورت ہے میرا بھائی تو کما ہی رہا ہے میرا بھائی کئی کمپنیوں کئی کارخانوں کا مالک ہے میرا بھائی اتنا کما رہا ہے اتنا زیادہ مالدار ہے اب ہمیں کمانی کی کیا ضرورت ہے میرا بھائی اپنی کمپنی میں سے اپنی کاروبار میں سے اپنے کارخانی میں سے حصہ تو دے گا ہی دے گا کل چل کر جب اس کا بھائی اس کو حصہ نہیں دیتا ہے کیا ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے لڑائی ہوتی جھگڑے ہوتے ہیں تعلقات ختم ہو جاتے ہیں تو انسانوں سے زیادہ امیدیں لگا کر نہ بیٹھیں آپ کا حق کس میں ہے آپ کے ماں باپ کے جائداد میں آپ کا حق ہے بھائی کے جائداد میں نہیں جب بھائی زندہ ہے تو تو اپنے بھائیوں سے زیادہ امیدیں لگا کر بیٹھنا یہ بھی اختلاف لڑائی اور جھگڑے کا سبب ہے ہمیں کس سے مانگنا چاہیے کس سے امیدیں لگانی چاہیے اللہ سے اللہ سے اگر انسان نہیں مانگتا ہے تو اللہ غصہ ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے اور اللہ کے بندے کیسے ہیں اگر بندوں سے آپ مانگیں گے تو بندے ناراض ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں دلنی علی عمل ازا انا عملتو احب بنی اللہ و احب بنی الناس فقال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی بہت ہی اہم سوال پوچھتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کوئی ایسا کام بتلا دیجئے ایسا عمل بتلا دیجئے کہ اگر وہ عمل کروں وہ کام کروں تو مجھ کو اللہ بھی پسند کرنے لگے اور لوگ بھی ہم سے محبت کرنے لگے میرے مطرم بھائیو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی انسان کو اللہ بھی پسند کرے اور اللہ کے بندے بھی پسند کریں کسی انسان سے اللہ بھی خوش ہو جائے اور اس سے بندے بھی خوش ہو جائیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام بتلا دیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالی بھی ہم سے محبت کرنے لگے اور اللہ کے بندے بھی ہم سے محبت کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتی اِذ حد فی الدنیا تم دنیا کے بارے میں بے رغبت ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ دنیا کی لالچ ختم کر دو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو مال و دولت ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہے اگر باربان ان سے مانگو گے ان سے طلب کرو گے مجھ کو بھی دے دو مجھ کو روپیہ دے دو پیسہ دے دو یہ دے دو وہ دے دو لوگوں سے مانگو گے لوگوں سے امیدیں لگا کر بیٹھو گے تو کیا ہوگا لوگ تم سے اختلاف کریں گے جھگڑے کریں گے تعلقات اس طوار نہیں ہوں گے تم سے محبت نہیں کریں گے لیکن اگر لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے مال و دولت ہے روپے پیسے ہیں اس سے بے رغبت ہو جاؤ ان سے مت مانگو لوگ تم سے محبت کریں گے آج جو بھائی اپنے بھائی سے بار بار رکے پیسے مانگتا ہے تو کیا وہ بھائی خوش ہوتا ہے اور دوسرا بھائی ایسا رہتا ہے جو اپنے بھائی سے کبھی مانگتا ہی نہیں یا پوچھنے کے باوجود بھی کہتا ہے نہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے جو کچھ دیا ہے بس کافی ہے ہمیں نہیں چاہیے دیکھئے ان کے تعلقات کیسے ہیں جو اپنے بھائیوں سے مانگتے ہیں ان کے تعلقات کیسے ہیں آپ حضرات بخوبی واقف ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر دو چیزیں بتلاتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں بے رغبت ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور لوگوں کے مال و دولت سے بے رغبت ہو جاؤ لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے میرے محترم بھائیو تو یہ ہوا بھائی بھائی کے لڑائی اور جھگڑے اور اختلاف کے اسباب اور اس کا حل کہ اگر بھائی بھائی کی تعلقات کو اس دوار رکھنا چاہتے ہیں تو انا تکبر خودغرضی یہ تمام چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑیں گی اسی طرح اپنے بھائیوں سے زیادہ امید لگا کر نہ بیٹھے رہے ہیں کہ ہمارے بھائی ہمیں مال و دولت دیں گے اور ہمیں روپیا پیسہ دیں گے